تنخواہ کے بغیر گزارہ کہاں کراچی میں ویکسینیشن مراکس کے باہر لمبی کتارے لگ گئیں کراچی ایکسپو سنٹر میں ہر عمر کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود سندھ اکومت کے مطابق جون کے اختتام تک ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کو جلائے کی تنخواہ نہیں ملے گی وزیراعلا مراد علی شاہ نے ویکسینیشن مراکس کے اختتام پر اپنے خطاب میں کہا روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے وفاق پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں سندھ کے لیے کوئی سکیم نہیں رکھی گئی اگر سکول کھول لے ہیں تو تمام سٹاف کی ویکسینیشن لازمی ہے وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کی پانچ سو گھی میں پہلی سے چوتھی تک اور چھٹی ساتھوی کلاس کو بغیر امتحان پرموٹ کرنے کا فیصلہ صرف پانچ سوی اور آٹھوی جماعت کے امتحانات لیے جائیں گے وفاقی وزارت تعلیم نے منجوری دیتی پانچ سوی اور آٹھوی کے سینٹرلائزد امتحانات کا شیڈیول وفاقی نظامت تعلیمات جاری کرے گا احتیاطی سب سے بہتر علاج ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا ایک دن میں ایک ہزار چھسو انتیس کیسز ریپورٹ مزید چھہتر افراد جان کی بازیہارے انسی اوسی کے مطابق ملک میں مصبت کرونا کیسز کی شرعہ تین اشاریہ دس فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں باون ہزار چار سو ستائیس ٹیسٹ کیے گئے پنجاب میں کل سے تمام سکول کھل جائیں گے صد حکومت کا تحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکی سعید غنی کہتے ہیں چند روز میں سٹیرنگ کمیٹری کا اجلاس ہونے پر سکول کھولنے نہ کھولنے کا فیصلہ کریں گے کراچی میں بادلوں اور سورز کی آنکھ مچھولی آج مطلع جزوی عبر علود رہنے کا امکان میکمہ موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بوندہ باندی کا امکان ظاہر کر دیا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کی توقع رات گئے بھی کراچی میں مختلف فلاکوں میں بوندہ باندی ہوئی نوابشاہ، ہیدراباد، حالہ اور جامساہ میں توفانی بارش کے بعد کئی علاقے زیرہاب آ گئے عام کے باغات اور کپاس کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا کراچی میں چند بودے بجلی نظام کو بہا لے گئی سکیم 33 کے مختلف سوسائٹیز میں بجلی کی فرہامی معاتل رہی کورنگی، لاندی، ملیر سمیت بیشتر علاقے بھی بجلی سے محروم رہے رات گئے آندھی کے بعد صوبے کے دگر شہروں میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی ترجمان کیا الیکٹرکہ کہنا ہے کہ کراچی کے تمام علاقوں میں بجلی بہا حال کرتی گئی ہے پی ٹی حکومت مہنگائی کا الزام آئی ایف پر لگا کر اپنی ناہیلی پر پردہ نہیں ڈال سکتی بلاول بھٹو کی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی اشرافیہ نے مرگی مہنگی کر کے عربوں کمائے اب یہ قیمتیں کم کر کے کریڈٹ لیں گے بجٹ میں پیٹایا رکی نے اسمبلی کاربو روپے سے نوازنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے عمران خان عوام کو صاف صاف بتائیں کہ وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے اقتدار میں آئے تھے وزیر مملکت اطلاعات فرخ حبیب کہتے ہیں کہ بیندل اقوامی طور پر رشیہ خورنوز کی قیمتوں میں چالیس فیصد اضافہ ہوا عالمی طور پر خوردنی تیل کی قیمت ایک سو چوبیس فیصد اضافہ ہوا پرچی چیئرمن کو معیشت کی علف بیکا بھی معلوم نہیں حکومت نے پٹرولیم کی قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیا آپوزیشن کس مو سے ہمیں مہنگائی کا تانہ دیتی ہے آپوزیشن کا ایجنڈا عوام میں جوٹ پھلانا ہے پٹرولی مصنوعات پر عوام کو سب شیڈی دی جا رہی ہے آپوزیشن اور دشمن کا ایک ایجنڈا وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں آپوزیشن کا ایجنڈا ترقی کے سفر کو روکنا ہے دشمن بھی یہی چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں سابق دور کی غلطیاں درست کرنے سے معشرت اپنے ٹریک پر آگئی معاشی ترقی کے سمراد سے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا اب جب ملک کا رکھی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے اور معشرت بہتری کی طرف کامزن ہے تو یہ ٹولا بھاند بھاند کی بولیاں بول رہا ہے کپتان کی قیادت پہ معاشی و سفارتی کامیابیاں آپولیشن کے موپر تماشا ہے وزیراعلا پنجاب کی معاون نے خصوصی فردوس اشکوان کا ٹویٹ کہا پاکستان کا موقع وزیراعظم عمران خان کی آواز میں دنیا بھر میں سنا جاتا ہے معشرت سے مایوسی کے عبادل چھٹنے سے آپولیشن کی بیبسی میں اضافہ ہو گیا ہے عوام کرپٹ آپولیشن ٹولے کے جھانسوں سے بہت دور جا چکے ہیں وزیر خارجہ شام امود قریشی کی اخوان مشیر قومی سلامتی کو سخت تنپی کہا اخوان مشیر قومی سلامتی نے انتہائی گھتیا اور نازیوہ الفاظ استعمال کیے یہی رویہ جاری رہا تو کوئی پاکستانی ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرے گا ان کے بیان پر میرا خون کھول رہا ہے ہم احسے کام اور امد کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ اخوان عمل کو تباہ کرنے کا کردار ادا کر رہے ہیں مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ امد سے رہنا چاہتے ہیں بھارت کشمیر سے متعلق فیصلوں کی واپسی کا کوئی روٹ میپ بھی دے تو بات کی جا سکتی ہے شہدہ کو ہمارا سلام شمالی وزیرستان میں ایف سی ریکروٹس کی سلانہ پاسنگ آر پریٹ مہمان خصوصی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریٹ کا معینہ کیا شیخ رشید نے کہا ملک میں قیام امد میں فرنٹیر کور ساؤت کا کردار انتہائی اہم ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پاک افواج نے لا زوال قربانیاں دی ہیں شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر داخلہ نے عالی کار کردگی دکھانے والے ریکروٹس میں انہماد بھی تقسیم کیے سٹیک ہولڈرز کی مرضی ہوگی تو ہی میڈیا ایتھارٹی بنے گی وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری کی سی پی اینی اہدہ داروں کو یقین دہانی لاہور میں سی پی اینی وفظ ملاقات کہا کہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے میڈیا پر پابندی کا تاثر اُبھرے میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی کا بل پچھلی حکومت کا ہے ہم جو بھی بھی لائیں گے مکمل مشاورت سے لائیں گے ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی جس سے میڈیا ورکرز کا نقصان ہو سی پی این ای وفظ کی قیادت صدر عارف نظامی نے کی پینشن لینے والوں کو ٹینشن دینے کی تیاری پینشن پر بھی ٹیکس لگے گا حکومت نے غور شروع کر دیا آئی ایم ایف کی شرط ماننے کی تیاری ساڑھے سات فیصے ٹیکس آئیت کی اجانے کا امکان پلان تیار کر لیا گیا پینشنوں کو سلانہ ڈھائی ارب روپے ادایگی کرنا پڑتی ہے گریجوٹی پر بھی ٹیکس لگانے پر غور حکومت کو پینشن فنڈس پر ٹیکس آئیت کرنے سے اٹھارہ ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہونے کا تخمین دنیا میں ستنہ کروڑ سنتیس لاکھ سے زیادہ کروڑا متاثرین سنتیس لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں بھارت میں مزید ایک لاکھ چودہ ہزار نئے مریض ریپورٹ مزید دو ہزار سیسو ستتر افراد ہلاک برطانیہ میں بھارتی قسم والا وائرس پھیلنے سے کیسز بڑھنے لگے مہارین کا حکومت کو پابندیاں نرم نہ کرنے کا مشورہ امریکہ کا تائیوان کو ساڑھے سات لاکھ ویکسین کی خوراکیں اتیہ کرنے کا اعلان ادھر اٹلی کے شہر وینس میں پابندیاں نرم ہونے کے بعد پہلی کروز شپ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی افغان فضائیہ کی غلطی اپنی ہی سیکیورٹی فورسز پر بومباری کرتی بارہ اہلکار مارے گئے آٹھ لاپتہ ہو گئے دوسری جانب اقوان طالبان نے مشرقی صوبہ نورستان کی ایک زلا پر کنٹرول حاصل کر لیا اور ادھر اکار فواد خان کی ریزنی پلس سیریز میں انٹری نئے پروجیکٹ میز ماوول میں جلوہ گھر ہوں گے صرف ایک قسمیں ایکشن میں نظر آئیں گے اسلام علیکم ایکشپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں علی ڈار اور میں ہوں صدف دورانی ہیڈلینز اپنے جانے خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد آغاز کریں گے ہام خبر سے تنخواہ کے بغیر گزارہ کہاں کراچی میں ویکسینیشن مراکز کے باہر لمبی کتارے لگ گئیں کراچی ایکسپوز چنٹر میں ہر عمر کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے عام خبر اب تک موجود ہے تنخواہ کے بغیر گزارہ کہاں ہے کراچی میں ویکسینیشن مراکز کے باہر لمبی کتارے لگ گئی ہیں کراچی ایکسپوز چنٹر میں ہر عمر کے لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت وہاں پر موجود ہے جون کے اختتام تک ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی سندھ اکومت کے جانب سے یہ واضح کیا گیا اگر سکول کھولنے ہیں تو تمام سٹاف کی ویکسینیشن لازمی ہے مراد علی شاہ کے جانب سے یہ اہم بیان بھی سامنے آیا تنخواہ کے بغیر مزارہ کہاں پر ہے کراچی میں ویکسینیشن مراکز کے باہر لمبی کتارے اس وقت لگ چکی ہیں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں معاملات زندگی بحال ہو رہے ہیں تمام سرکاری ملازمین کو جون میں کرونا ویکسینیشن کی پہلی ڈوز لگائیں گے شناختی کارڈ سے ویکسین لگوانے کا پتہ چل جائے گا اور انہوں نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں سندھ کے لیے کوئی سکیم نہیں رکھی گئی پوری دنیا اب آ رہی ہے نومنیزیشن کی طرف ہم ابھی بھی آپ کو پتہ کہ ریڈ لسٹ پہ ہے کئی ملکوں میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ویکسینیشن بہت کام ہے اور دنیا اس وقت اس وفاق سے نجات کیلئے اس ویکسینیشن کو ٹاپ پرائیرٹی دے گی آپ کا شناختی کارڈ نمبر کے درو آپ ویکسینیٹ ہوتے ہیں ہر سرکاری ملازم میں شناختی کارڈ تو ہوتا ہے اس کے درو وہ چیک کرے گا کہ جی اس نے ابھی تک ویکسینیٹ کرائے کی نہیں کرائے اور اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو ہم اس کی ترخواہ روک لیں پچھلی حکومت کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے خیال ہے نمبر ستائیس کی میں تھی ہر سال گھٹی ہے اس کے بعد جب سے ماشاءاللہ یہ لوگ آئے سندھ کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی نئی سکیم نہیں دی گئی ہماری سکیم سی جو کارڈ دی گئی